ایچان سہمزاد اکار ستگر پرساد اپما جات نہ کہی میرے پرب کی اپما جات نہ کہی تج آن سرن گئی رہاؤ اس تت جڑی ہے اس دی وڈیائی دسی نہیں جا سکتی ہے کئی نہیں جا سکتی ہے میرے پربو پرماتما دی جڑی وڈیائی ہے وہ بینت ہے کیونکہ ایس کر کے کہی نہیں جا سکتی ہے تج آن سرن گئی باقی ساریاں جڑیاں تو ایدر ادر پجدہ ہے پٹکدہ ہے ایدر ادر کوئی تیر تھا دے یا دوجیاں تھا دے تو اپنے من لگانا دی کوشش کرنا وہ چھڑ دے صرف تے صرف ایک کو ایک پربو پرمیشور جو ہے او دی سرن ویچ آجا اے رہاو دی تو کہا جی پربو پرمیشور دے جڑی سونے چرن ہن او بینت گناہ دے پرے ہوئے ہن ہو جاؤ صد بلہار میں او دے چرنہ تو ہمیشہ صدا ہی صد کے جاننا ہاں بلہاری جاننا ہاں من پریت لگی تاہے میرے من دے وچ ہردے دے وچ اس پربو پرمیشور دے چرنہ دنال پریت لگ گئی ہے تج آن کتخ نہ جاہے میں باقی سارے انو چھڑ دیتا ہے کدھرے نہیں جاندہ ہاں صرف او دے چرنہ دیج جڑیا رہتا ہوں ہر نام رسنا کہن مل پاپ کلمل دہن چڑ نام سنت ادھار پیترے ساگر پار ہر نام رسنا کہن میں اپنی زبان دنال حری دے نام لیندہ رہن دا ہاں او دے گیت صرفتی دے گیت گاندہ رہن دا ہاں مل پاپ کلمل دہن میرے جنہیں پاپ ہن جنہیں میرے گلتیاں ہن جنہیں میں پیڑے کام کر دا ہاں وہ سارے دے سارے اید درتے ہی آکے ختم ہو جاندے ہن نام لیند دنال ختم ہو جاندے ہن چڑ ناو سنت ادھار پیترے ساگر پار گرو جڑا ہے گرو دے ناو دے وچ گرو دی جہاج دے وچ چڑ جاؤ او تو آڈا پار اتارا کر دن دا ہے پیترے ساگر پار جڑا ہے پیدا پریا ہویا سنسار سمندر ہے پیانک سمندر ہے سنسار دا اس ساگر تو تو انہوں گرو پار اتارا کر دن دا ہے من دور پریم پریت احسنت نرمل ریت تج گئے پاپ بکار ہر ملے پرب نرنکار من دی دور ہے جڑی ہے اپنے من دی دور جڑی ہے پرب پرمیشور دے پریت دنال پریم نہ جوڑ لے اہوئی طریقہ گرو ندسیا ہے کہ تو اپنی جڑی ہے پتت کرن والی مریادہ جڑی ہے وہ اہوئی ہے تیری جڑی گرو ندسی ہے چڑ ناو تج گئے پاپ بکار ہر ملے پرب نرنکار سارے جڑی تیرے پاپ سی گئے جڑی تیری مایہ دے مو دے جھ فسے ہوئے تیرا من سی گا اہتے تو تو بچ جائیں گا ہر ملے پرب نرنکار تو تو ہرینو مل لیں گا پرب پرمیشور جڑا نرنکار جڑا روپ رنگ بیانی نہیں کیتا جا سکتا اینی بیانت ہے اس نو توں مل لیں گا پرب پیکھیے بسماد چک اند پورن ساد نہ ڈولیے ات اوت پرب بسے ہر ہر چیت پربو جڑا بیان نہیں کیتا جا سکتا ہے اچرج موول اچرج چیز ہے جو بیان نہیں کیتی جا سکتی ہے انہو توں اکھا نہ دیکھ لیں گا او دے جڑے نام دو امرت ہے جڑا انہو توں چک لیں گا او دے پورن تنو سواد پتہ لے جائے گا نہ ڈولیے ات اوت نہ ہی لوک وچ ایس تھانتے نہ ہی پر لوک وچ اگے جا کے تیرا کدھر بھی من ڈولے گا نہیں تیرا من آتمک ڈولتا وچ آ جائے گا پربو بسے ہر ہر چیت پربو تیرے اجڑا پرماتما ہری ہے تیرے چت دے وچ آ کے ہردے وچ آ کے وس جائے گا تن ناہے نرک نواس نت سمر پرب گنتاس جو جمن پیکھ نین سن موہ انحت بین جڑے پربو پرمیشنو سمر دے رہن دے ہن انہ دا قدیوی نرکان دے وچ جان دا نواسے دی گال نہیں ہوندی ہے وہ ہر ٹائم دوتے گناہ دا خزانہ جڑا پربو ہے وہ دا نام سمر دے رہن دے ہن جم جڑا ہے اسنو وہ نین دے نال دیکھ دے ہی نہیں ہن وہ نظر ہی نہیں آنتا ہے کیونکہ جم ہونا تو دور رہن دا ہے سن موہ انحت بین وہ ہر ٹائم دے ہوتے کنٹینویسلی جڑے من دے وچ تن چل دی رہن دی ہے اس دے وچ ہی ہمیشہ مست رہن دے ہن پربو پرمیشنو دے نام دی تن جڑی من دے وچ چل دی رہن دی ہے اس دے وچ ہی مست رہن دے ہن ہر سرن سور گو پال پربو پگت وست دیال ہر نگم لہن پیو نتکر منجن سیر اس پربو پرمیشنو دی جڑا دین دنیا نو پالن والا ہے اور سب تو زیادہ طاقت ہو رہا ہے اس دے سرن وچ ہر ٹائم تے رہے پربو پگت وست دیال پربو جڑا ہے او پگتان دے وست وچ رہن دا ہے جڑا دیاوان ہے پربو او پگتان دے وست وچ ہر ٹائم تے رہن دا ہے ہر نگم لہن پیو ہر نگم لہن پیو اجڑے ویدوی ہن اس دا اس نو پچھان نہیں سکے ہن نتکرہ منجن سیو او ہر ٹائم تے منیا دی اور جنا دی سیو کر دے رہن دے ہن دکھ دین درد نوار جاکا مہا بکھڑی کار دکھ دین درد نوار جاکا مہا بکھڑی کار تاکی مت نہ جانے کوئے جل تھل مہیل سوئے جڑا پربو پرمیشور ہے جل تھے تھل تھے اور اس اکاش ہر تھاں تے اوہی اوہی ہے اوہ دین دنیا دکھیاں دی درد نو ختم کرن والا ہے جنا دے بڑی مشکل دے اچھ فسے ہوئے ہیں اوہ دے کامو بھی پورے کرن والا ہے اوہ دی کوئی بھی ناب طول نہیں کار سکتا ہے کیونک ناک وٹا ہے کر بندنا لکھ بار تھک پرے و پرب در بار پرب کرہ سادھو توڑ نانک منسا پور نانک کہہ رہے ہن کہ اس دے لکھاں واری اس دی اگے متھا ٹیک دے رہو اس دے اگے اپنی ارجوئی کر دے رہو تھک پڑے ہو پرب در بار اور کیونکہ میں ہر تھاں تے کم پھر کے دیکھ لیا ہے اور تھک گیا رہاں اور تھک کہ ہن فائنلی پربو تیرے دوار تے ہی آ گیا ہاں اور میں لکھاں واری تنو نمشکار کر دا ہاں پرب کرہ سادھو توڑ ہے پربو منو اپنے سادھ سنگت دی گرو دے سنگت دی گرو دے چرنا دے توڑ بنا دے نانک منسا پور نانک کہہ رہے ہن کہ جدو میں گرو دے چرنا دے توڑ بنا گیا ہاں میری جنیا من دیا ہے چھاما سنگ وہ پوریاں ہو گئی ہیں اے پہلا شبد سے جی پنجوہ پاتچھی دجڑہ ہونے ایسی پڑیا ہے اشپدی ہونے دوسرا بحلاول محلہ پنجوہ پڑھن جا رہے ہیں جی رہاو دی تو کیسے دیجئے دینہ نات دیال میرا سوامی دینہ نات دیال جاچو سنتروال رہاو گرو ساپ فرمارے ہن کہ میرا جڑا پرماتمہ ہے میرا نات ہے میرا مالک ہے وہ گریبان دی ہر ٹائم تے خیال کرن والا ہے دیا والا ہے وہ ہر ٹائم ہوتے ہر ایک دے ہوتے دیا کرن والا ہے میں منگتا او دے کلوں او دے سنتان دی چرنا دی توڑ منگتا پرماتمہ دے سنت جڑے ہن وہ گرو ہی ہن انہ دی توڑ منگتا ایس تو پہلی تو کہہ جی پرب جنم مرنیوار ہر پرے و دوار گہ چرن سادھو سنگ من مسٹ ہر ہر رنگ کر دیا لح لڑ لائے نانکا نام تیائے نانک کہہ رہے ہن کہ ہر ٹائم ہوتے پربو پر میں شدہ نام تیاندار ہے پربو ہی ہے جڑا تیرے جنم اور مرن تو تنو چھٹکارا دے سکتا ہے ہر تھا تھے میں کم پھر کے دیکھ لے آیا ہور کہ تو منو میری آشا پوریاں نہیں ہوئی آہاں تھے میں ہار کے تیرے دوارے تھے آ کے گر گیا آہاں تیرے چرن آج آ کے گر گیا آہاں گہ چرن سادھو سنگ من مسٹ ہر ہر رنگ سادھو دے اپنے گرود چرنانو پھڑ لیا ہے گرود سنگ آ گیا آہاں من مسٹ ہر ہر رنگ من میرے من دے وچھون ہری دے جڑے رنگ ہن او منو چنگے سونے اچھے لگنے مٹھے لگنے چالو ہو گئے ہن کر دیا لح لڑ لائے ہے پرمات میں میرے ہوتے دیا کر اور منو اپنے لڑ لال ہے اپنے چرنچ لال ہے دینا نات دیال میرا سوامی دینا نات دیال جاچو سنگ روال رہاو اے رہاوزی تو کسی پہلے پڑ سکتے ہیں چکے ہیں جی سنسار بکھیا کوپ تم اگیان مہت کوپ گہ پجا پرب جی لے ہر نام اپنا دے پرب تجھ بنا نہ ہی تھاؤ نانکہ بلبل جاؤ گروہ صاحب کہہ رہے ہیں ہے نانک میں تیرے تو واری جاننا ہاں اس سنسار تجھڑا ہے ایک مایاد مہدہ کھو بڑیا ہویا ہے اے دیچھ ہنیرہ ہی ہنیرہ ہے اگیانتہ ہی اگیانتہ ہے اور اے جڑا ہنیرہ اور اگیانتہ اے دیچھ مہ مایاد اجال ہے اے دیچھ فسیا ہویا ہاں میں گہ پجا پرب جی لے ہر نام اپنا دے ہے پرماتما میری بان پھگڑ کے میں نو بار کٹ لے اور اپنا نام میں نو دے دے پرب تجھ بنا نہ ہی تھاؤ نانکہ بلبل جاؤ ہے پربو تیرے تو بنا میرے کوئی آسرا نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے جتھے میں جا سکتا ہاں لوب مہ بردھی دے ہاں بن پوجن ہووت کھے لوہ مہ بادی دے ہاں بن پجن ہووت کھے جمدود مہاں پیان چت گپت کرمہ جان دن رین ساکھ سنائے نانکہ ہر سرنائے جڑے لوب ہن اور موہن میرے لالچ اور میری اچھاوہ مندیاں جڑے نے انہیں نے میرے شریر نو بند کے رکھیا ہویا ہے اور پجن تو بنا میرا شریر جڑا مٹی ہوئی جا رہا ہے سوا ہوئی جا رہا ہے جمدود جڑا ہے پیانک جمدود جڑا ہے میرے پچھے پی آیا ہے منو ڈر ہمیشہ اوڈا لگ گا رہا ہے چت گپت کرمہ جان چتر گپت جڑے میرے ہیں کرما دی ہر ٹائم دوتے لکھا لئی جانتا ہے دن رین ساکھ سنائے اور منو دن اور رات میرے جڑے پیڑے کام کردہ ہاں او دی گل سناندہ رہا ہے کہ تُو کنہ کو کرمی ہے نانکہ ہر سنائے نانکہ کہہ رہے ہن کہ پرماتمہ ہی خری میں تیری سرنوچ آ گیا ہاں منو بچا لیا نا ساریاں تھا چیزاں تو پی پنجنا مرار کردیا پتت ادھار میرے دوکھ گنے نہ جاہے ہر بنا کتخ سماہے گہ اوٹ چتوی نات نانکہ دے رکھ ہات میرے جننے میں دارہن انہوں ختم کرنوالا پی پنجن میرے پی دارہنو توڑنوالا صرف تصرف اے مرار پرماتمہ ہی ہے کردیا پتت ادھار ہے پاپا نو ختم کرنوالے پرماتمہ میرے اتھے بھی دیا کر میرے دوکھ گنے نہ جاہے میرے پاپ تے انہیں جادہ ہن جڑے گنتی بھی نہیں کیتے جا سکتے ہن ہر بنا کتخ سماے اے انہیں پاپ ہن کہ ہری تو بنا ہور کدھرے بھی اے ختم نہیں ہو سکتے ہن اوہ ہی ہے جڑا میرے پاپا نو ختم کر سکتا ہے گہ اوٹ چتوی نات ہے پربو پرمیشور میں تیری اوٹ چا گیا آسرے چا آ گیا ہے میں نو میں ہے پرماتمہ میرے من درج میں تنو ہمیشہ سمردہ رہنا ہاں میں نو باہر کا ڈلیں نانکہ دے رکھ ہاتھ ہے نانک نانک کہہ رہے ہن کہ ہے پرماتمہ میں نو اپنا ہتھ میرے اترہ کے میں نو پار اتارہ کر دے ہر گن ندھے گپال سرب کٹ پرت پال من پریت درسن پیاس گو بند پورن آس ایک نمک رہن نہ جائے وڈ پاگ نانک پائے ہر گن ندھے گپال گپال یہ جڑا ساری سرشتی نو پالن والا ہے ہری پرماتمہ گنا دا خزانیا دا مالک ہے سرب کٹ پرت پال ساریان دی پرت پال ساریان پالن والا من پریت درسن پیاس میرے من نو او دی ہی پریت ہے سوڑے لگ گئی ہے اور او درسنہ دی بہت تانگ بہت پیاس لگی ہوئی ہے گو بند پورن آس میری آس جڑی ہے او پوری کر دے تیرے درسن دی جڑی پیاس ہے او پوری کر دے ایک نمک رہن نہ جائے میں ایک اکھ چپکن دے ایک سکنٹ دے ٹائم دے بارے وی واسطے ہوئی میں تیرے تو بنا نہیں رہ پا رہا ہاں وڈ پاگ نانک پائے نانک کہہ رہے ہن کہ وہ وڈے پاگ گاں والے ہیں ہی ہوتے ہن جڑے پرماتمہ نو پا لیندے ہن او دے درسن کر لیندے ہن او دے پیارنا جڑ جاندے ہن نیکس تو کہہ جی پرب تج بنا نہیں ہور من پریت چند چکور جیو مین جل سوہیت الکمل پننا پیت جیو چکوی سورج آس نانک چرن پیاس نانک کہہ رہے ہن کہ پربو پرمیشمر دے چرنہ دی پیاس تو انہوں اینجے لگنی چاہی دی ہے کہ پربو تیرے بنا من کوئی خور پاؤندا ہی نہیں ہے ایس طرح تو اڈے من دے ویچ پیاس ہو دی اگنی چاہی دی ہے من پریت چاند چکور جیو دا کہ چکور ہر ٹائم نو تے چندرمانو دیکھن دے ہی پیار دے ویچی رجہ رہندا انہوں ہور کوئی سوچ نہیں ہوندی ہے جدا مچھلی جڑی ہے جل تو بنا جی ہی نہیں سکتی ہے پورا جڑا ہے کمل پھول دے دوالے ہی کمدا ہویا او دا ہی رس لینڈ دے لی ہر ٹائم دے ہوتے لگا رہندا ہے چکوی جڑی ہے ہر ٹائم تے سورج نو دیکھن دی آس ویچی لگی رہندا ہے سو اے ہو جی تو اڈے ہر دے ویچ پربو پرمیشور لی پیار ہونے چاہی دیا جیو ترن پگت پران جیو ترن پرت پران جیو لبیہ تندان جیو دودھ جلہ سنجوگ جیو مہا خدیارت پوگ جیو مات پوتہ ہیت ہر سمر نانک نیت جیو ترن پگت جیو ترن سورج جیو ترن پرت پران جدہ کی جوان اس تری جڑی ہے ہر ٹائم دوتے اپنے پتی پرمیشور دے نوہی اپنے من میں جو وسائی رکھ دی ہے جیو لبیہ تندان جیو لبیہ لالچی جڑا ہندہ ہے او تندے پچھے ہی ہر ٹائم دوتے فسیا رہندہ ہے جیو دودھ جل دے ویچ آپسوچ مل جان دے ہن دونوں لب نہیں سکتے ہو کتھے دودھ دے اور کتھے جال ہے جہاں جو مہا خدیارت پوگ جیو دا پکھے نو بہت دیر تو کوئی کھانا نہیں کھا دا ہوئے اس نو پکھے لگی ہندی اور پوجندی آس ہندی ہے جو مات پوتہ ہند ہیت جیو دا ماتا دا اور پتر دا آپسوچ پیار ہندہ ہے ہر سمر نانک نیت نانک کہہ رہے ہیں ایسے طریقے نال ہی تو اپنا پربو پرمیشنل پیار پا اور انہوں ہر ٹائم تھے ہر دن سمردہ رہا کر جیو دیپ پتن پتنگ جیو چور ہرت نسانگ میگل کامے بند جیو گرست بکھئی تاند جیو جوار بسن نہ جائے ہر نانک اہمن لائے جیو دا پتنگا دیپ دے گے پچھے کمدہ رہندہ ہے اور او دے وچی آکے سڑ جامدہ ہے جیو دا چور جڑا ہے او نچک ہوکے چوری کردہ ہے اور او ہر ٹائم ہوتے او دے چوری کرنو ہی من لگا رہندہ ہے ہاتھی جڑا ہے کام ورس ہوکے او کام دے وچ پچھے ہی ہر ٹائم تو کمدہ رہندہ ہے جیو دا گرستی جڑا ہے جڑا ہر ٹائم دوتے اپنے گرست اپنے سنسار دے وچی اپنے جڑے او دے پروار ہے او دے وچی فسیا رہندہ ہے اور کئی پیڑے تندے اپنے پروار نو ہی سوکھی کرنوالے سمجھ کے کری جاندہ ہے جو جوار بنس نہ جائے جیو دا جواری ہے جو جوار بسن نہ جائے جیو دا جواری جڑا ہے وہ اپنے کام دے پچھوں نہیں ہٹ دا ہے وہ اپنے اسے جوے دے کام دے چی لگا رہندہ ہے ہر نانک احمن لائے نانک کہہ رہاں کہ ہے پائی تو اپنا من ایسے طریقے دنال ہی خرید دنال جوڑ دے کنکر نادے نیح چاترک چاہت میح جن جیونا ست سنگ گوبند پجنا رنگ رسنا بکھانے نام نانک درسن دام جدہ ہرن جو ہے وہ ایک ٹوول دی جڑا لیدر دنال چمڑی لگا کے جڑا ٹوول بنایا ہوندہ ہے وہ دی آواز نو سن کے مہت ہو جاندہ ہے تو وہ آواز پر جنلی دوڑی پھردہ ہے اور فائنلی جڑا شکاری ہوندہ ہے وہ نو پھار لندہ ہے چاترک جڑا ہے وہ ہر ٹائم دیتے مو دی مہ دی بارش دی بون دے واسے تڑھ دا ہوندہ ہے تو ہر ٹائم دیتے وہ دی ہی لینڈ دی اچھا بچ ہوندہ ہے اے ہو جیہی تیرا گرو دنال جیون ہونا چاہیدہ ہے گرو دے سانگ رہ کے تو اپنا جیون لب سکتا ہے گووند پجنا رنگ گووند دی اس پر ماتما دے پجن دے واسے شمرن دے رنگ دے جڑیا رہنا چاہیدہ ہے تینو رسنا بکھانے نام تو اپنی زبان دے نال اس دے نام دا بول بول لیا کر نانک درسندان نانک کہہ رہے ہن کہ تینو اس دا نام جپن دے نال اس دے درسندہ دان مل جائے گا گنگائے سن لکھ دے سو سرب پھل ہر لے کل سموکرت ادھار سنسار اترسپار ہر چرن بوہت تاہے مل ساد سنگ جس گاہے ہر پیج رکھے مرار ہر نانک سرندوار ہر ٹائم گاہ کے سن کے لکھ کے پرمو پرمیشور دے گناہ دا گناہ دےنا جڑے آ رہے او دے گناہ دے نو گاندہ رہے سن دا رہے او لکھ دا رہے سو سرب پھل ہر لے تو ہر قسم دے جڑے پھل جو تیرے من چاندہ ہے او تنو ہری کلو مل جان کے کل سمو کرت ادھار تیری پورا پورا پروار بھی جڑا ہے او دا بھی تو ادھار کر دیں گا کیونکہ جدہ تو آپ اینج او دے گن گاندہ ہوئے گا تو تیری باقی بھی جڑے پروار ہیں او بھی تیرا اس سے رستے تھے تنو دیکھ کے اس سے رستے تھے چل پائے گا او دا بھی ادھار ہو جائے گا سنسار اترسپار تو اس سنسار سمندر جڑا پیانک سنسار ہے ایس تو تیرا پار اتارا ہو جائے گا ہر چرن بوہت تاہے حرید چرن جڑے ہن وہ ایک جہاز دا کام کر دیں ہن جو تنو پار اتارا کر دیں گے مل ساد سنگ جس کا ہے سادو دینا گرو دینا مل کے او دی سنگت کر کے ہر ٹائم او تے پتی پر میشور دے او دے ہی گن گایا کر ہر پیج رکھے مرار ہری جڑے پر ماتمہ ہیں وہ اپنے پگتان دی ہمیشہ ہی عزت رکھن والا ہے ہر نانک سرن دوار نانک کہہ رہے ہن کہ میں ہرید سرن وچ آ گیا ہاں اور او دے دوارے آ کے اتھے ہی میں ٹک گیا ہاں او دے آسرے درج آ کے بے گیا ہاں دیکھو ہے دچ گرو صاحب سانو کرای قسمہ دیا اگزامپلہ دے رہے ہیں مچھی پانی تو بار نہیں رہ سکتی ہے پانی دودھ چملہ ہوتے پانی نہیں لب سکتے ہو ہرن جڑا ہے او دی داس رہا ہے کہ کس طرح ایک قسم دے میوزک دے پچھے پجاب ہردہ ہے چاترک جڑا ہے او ہمیشہ بارش دی ہی بوندنو ہی لبدا رہندا ہے سو ایس طرح طریقے دیا گرو صاحب سانو اگزامپل دے رہے ہیں کہ تو دیکھ دنیا جو کنیا اگزامپل آنے جڑیاں کے کوئی پرٹیکلر چیزہ ایک پرٹیکلر چیز دے واسطے ہی نال ہمیشہ چتر نال جڑیاں ہوئی ہیں اور او ہی پراپت کرن دی کوشش کر رہی ہیں ہیں اور تیرہ بھی ایس زندگی درج ایک کو ایک کام ہے کہ تو پتی پرمیشورنو ملنا ہے پانا ہے سو او دے واسطے سارے کام کر اور مین کام او دا اہ ہوئی ہے تو او دا نام جب پی آ کر سو اے سانو جڑے آج جسی دونوں ہی اشپدیاں پڑیاں ہن سانو اے دے ایسے پاسے ہی لان دی ہی گلد سی جا رہی ہے کہ دیکھ تو جے جڑیں گا تے ترے دروی سارے ختم ہو جانگے تنو کئی قسم دے جڑے نے گن پراپت ہو جانگے اور تیرہ تیرا جیون مرندہ چکر ہے اے بھی ختم ہو جائے گا اس دونوں دے دونوں جڑے آج سبت پڑے ہن اے دیچ بیسیکلی گروہ صاحب سانو الگ الگ ازامپلا دے کے کوشش کر رہے ہن کہ کسی طریقہ نلی سے سمجھ جائیے اور ٹھیک رستے سے جس کام واسطے زندگی ویچ آئیں ہاں ادھر چل پئی ہے جی آج دلی ہے نا ہے جی پلنانچو قدیم آفی واشگرو جی کا خالصہ واشگرو جی کی فتح موسیقی